پاکستان کی سب سے بڑی پراپٹی ٹائکون ٹھیکیدار ملک ریاض کی سالی کے بیٹے کے لیو افیر میں ٹھیکیدار کی بیٹیاں بمہ ایسلا اور گارڈز کود پڑی ادھکارہ عظمہ پر بولا دعوی کرنل کی بیوی کے بعد سوشل میڈیا پر ٹھیکیدار کی بیٹیاں ٹاپ ٹرنڈنگ میں ہیں اس تنازے میں وزیراعظم کے بانجے اور تجلیہکار حفیظ نیازی کے بیٹے حسان ہان نیازی کا نام بھی بولنے لگا ہے وزیراعظم کے بانجے کے بارے میں ٹھیکیدار کی بیٹیوں کا بڑا انکشاف ہے یہ تمام تقصیلات اور بہت کچھ جانئی ہے اس ویڈیو میں اپ ڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں چلتے ہیں اس دہشت بری لف سٹوری کے دردناک انجام کی طرف جی آپ بتائیے کا آپ کا نام کیا ہے اور کیا انسیڈنٹ ہوا تھا اور کتنے دن پرانی بات ہے میرے نام عزمہ کان ہے اور جو یہ باقی ہے وہ چاند رات کو ہوا ہے میں تقاف پر بیٹھی رہی تھی ساڑھے دس پجے کے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں تقاف سے باہر نکلی اور میں جب باہر آکے بیٹھی تو اسمان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہہ رہا ہے میں تمہیں تقاف کی مبارک بات دینے آئے ہوں میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کی طرف اس نے اس کی مجھے دعوت دی ہوئی ہے تقاف کی کہتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ جاؤں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پانچ منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانک کے اندر آئے ہیں دروازہ توڑا ہے ان کی اور تو نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ گارڈز کو کہا ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ انہیں کمرے میں لے کر جاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ زرہ یہ سوئے گی آپ کے ساتھ زرہ ہاتھ لگاؤ لگاؤ زرہ ٹچ کر کے تیرہ سمان زبردستی آتا تھا لگاؤ میں جا کھا رہی ہے ہاتھ لگاؤ اس کو لگاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ پاگل تری مالا تری مالا تری مالا تری مالا تردی پر تری تردی پر شراب بگانی ہے تم یہاں ہاتھ باؤ گے نہیں اسمان سے بتسی میں گاؤ سمیں وہاں ہاتھ لان دن دیئے کھول ترماظہ کھول ترماظہ تم نے شرام کرنی وہ اسمان آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا کتنے عرصے سے رابطہ تھا اور وہ کون ہے ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں اسمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی اسمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا جو ان کی سالی کا بیٹا ہے ان کی سالی کا بیٹا ہے تو کیا وجہ بنی انہوں نے آپ پر تشدود کیا توڑ پھوڑ کیا کے پتہ نہیں یہ تو وہ جواب دیں انہوں نے کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ انہوں نے کیا لگائیشن لگایا مجھے پوری دنیا میں جو زلالت ملی ہے اور جو زلیل کیا گیا ہے یہ تو ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں کیا ہے میرے ساتھ آپ کا تعلق کب سے تھا اسمان کا میری دوستی تھی دو سال سے ٹھیک ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہیں نہیں سوئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آپ نے ویڈیو دیکھیا کیا مجھے سوتے ہوئے پکڑ لیا انہوں نے کیا کرتے ہوئے پکڑ لیا جو انہوں نے اس طرح مجھے بار بار میرے موہ کے پاس آکے کہہ رہی ہے تم سوئی ہو تم سوئی ہو اب آپ کس سے انصاف کمتال بگڑتی ہیں میں یہاں کی پولیس یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی آرمی سے اپیل دوسری طرف عزمہان پر تشدد کرنے والے خاتون آمنہ عثمان سامنے آگئی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک خاتون آمنہ عثمان کا کہنا ہے کہ وہ عثمان ملک کی بیوی ہے اور ان کے خانون عثمان کا ملک ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام علیکم میرا نام آمنہ عثمان ہے یہ جو صبح سے سپیٹ چل رہے ہیں ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا میں پوری یہ جو پورا عثمہ خان کا ٹرینڈ کر رہی ہے اس کیس کے حوالے سے میں دو تین باتیں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے جو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ عثمان ملک میریفائی کرنا چاہتی ہوں یہ سب سے پہلے میں کلیر کرنا چاہتی ہوں جو ان کو یہ صرف ملک ریاض کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حسان اس اپرسنل سپیٹ بیٹوین حسان خان نیازی اور ملک ریاض حسین جو حسان خان نیازی جو حسان خان نیازی جس لیٹرلی گیٹ مینی آرہی ہے وہ صرف پیسے لینے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا کہ وہ لڑکیوں کو پیسے دے دیں تو یہ سارا ماملہ بند ہو جائے گا جو ہم ہک پہ ہیں سیکنڈلی یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کیے اور جس طرح میں نے ریاکٹ کیے this was not their house this was my husband's other house which I followed him too so basically it was my husband's second home where my husband's home is all right this was not their house for my 13 year old for my 13 year old i had repeated warnings this was not the first time that i approached her this was not the first time that i approached her i am sure they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage but i know my husband's biggest fault i know he is the person who is to be blamed the most i have left him the issue is that when i followed him and followed him he said that we were in trouble which is the one that is which is the one that is which is the one that takes me three days for my husband's husband's home and i have proof this is the one that is where the two days come to the next day اس کی اجازہ رلیشنشپ نے خوشی سے دنیا ہے اپنی گرل فرین کو بچانے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے اور صرف ان کے لیے کچھ پیسے بنانے کے لیے یہ پورا پبلسیٹی سٹانٹ ہے میں صرف آپ لوگوں کو یہ خلاریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her جس حالت میں میں نے Uzma Khan کو پکڑا تھا, repeated warning سے باوجود کوئی اورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی I literally fail to understand everybody knows their reputation, everybody knows what homewreckers they are how can you even side with such women they're homewreckers تین چار دفاہ warnings دینے کے باوجود پانچویں چوتھی پانچویں دفاہ میں نے یہ ایکشن لیے اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی یہ ایکشن لیتا اپ ڈیٹس کیلئے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں اس کو ہاتھ لگاؤ یہ سوئے گی آپ کے ساتھ ہاتھ لگاؤ لگاؤ تیچ کر کے تیرہو سما لگاؤ میں سوئے گی آپ ہاتھ لگاؤ آپ کے ساتھ ہاتھ لگاؤ لگاؤ موسیقی